آپ صرف مجھے اگر یہ بتا سکیں کہ یہ جو ناہل قرار دینے کے حوالے سے جو الزامات ہیں میاں نواز شریف صاحب پر اس حوالے سے اگر کوئی کاروائی ہونی ہے تو اس کے لیے کوئی یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور سپیکر کے پاس جائے گا یا سپریم کورڈ خود ہی کوئی ٹرائل کر لے گی ناہل ہونا تو ایک بات ہے وہ تو بہت پیچھے رہ گئی بات ان کے تو بڑا سخت الزامات آ گئے ان پہ آپ دیکھیں جو زفر اجازی نے کیا ہے وہ ان کی امام پہ کیا ہے پچھلی دفعہ تو یہ ججز کو سے فیصلہ لکھوا کر اور جسٹس راشد عزیز خان اور بینچ کے ججز کو تمکیاں دے کر اور سیف الرحمان اور شہباز شریف ان کی ٹیپس چلی تھی وزیر قانون کی ٹیپس چلی تھی سپریم کورڈ میں تو ان کو کچھ نہیں ہوا کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ ان کے امام پہ وہ سب کچھ کیا گیا وہ تین جج نکل گیا ہے فارغ ہو گئے لیکن یہ ویسے کہ ویسے رہے ہیں انہوں نے سپریم کورڈ پہ حملہ کرایا حملہ کرانے والے یہ تھے بھر کے لاہور سے لے کے آئے تھے لیکن ان دو بھائیوں کو کچھ نہیں ہوا اب زفر اجازی پہ بھی اگر ان پہ مقدمہ نہیں بنتا کیونکہ ان کے امام پہ ہوا ہے تو پھر تو وہ بہت نرمی ہوگی اس کے اوپر وہ کیلیبری فانٹ والا وہ جو رسم الخط کیلیبری رسم الخط والا مقدہ اور معاملہ تکلایا ہے اور جو تارک شفی کے ایفیڈیل میں انہوں نے فائل کیا اور ڈاکومنٹ فائل کیا وہ بھی جالی سپریم کورڈ میں تو بڑی سخت بڑی ہارچ قسم کی کرمینل پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے کیونکہ سپریم کورڈ میں اگر آپ فوج ڈاکومنٹ داخل کریں گے تو پھر اور آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں وزیراعظم ہوتے ہوئے فوج ڈاکومنٹ جو کہ ڈاکومنٹ دوزار چھے میں سیاری نہیں ہو سکتا تھا آپ نے دوزار سولہ یا دوزار سترہ میں اس کو بنایا ہے اور فیبریکیٹ کیا ہے اور یہ سپریم مستر کے خاندان کی طرف سے اس کے مقلعہ نے وہاں پیش کیا ہے تو پہلی تو بات کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ناہیلی تو ایک بہت چھوٹی سی بات رہ گئی ہے وہ تو ایک مائنر پینلٹی ہوگی ان کے لیے ان کو تو ان کی تو میجر کرائم پکڑے گئے ہیں اور وہ انہوں نے جس طرح یہ جس میکینکس اور جس طریقے کار سے انہوں نے یہ یہاں سے پیسہ پاکستان کا پیسہ باہر پروپٹیز بنائی ہیں اس پہ انیس سو بانوے والی گورنمنٹ میں تو انہوں نے ایکنومیس ریفارمز ایک لاکھے اور فری مومنٹ فورن کرنسی کر دیا تھا جس وقت ان پہ یہ مقدمہ بنتا ہے ہدیبیا والا وہ فری مومنٹ آنا جانا پویسے کا ڈالر کا پاؤنڈ کا فری تھا جب انہوں نے مشرف کے بعد حکومت سوالی ہے تو اس وقت یہ سعودی عرب میں چونکہ کچھ حرصہ رہے آٹھ سال نو سال تو انہوں نے ایک نیا طریقہ وضع کیا کہ سعودی عرب میں ایک بیٹے کو بٹھا دیا جو رقمے ساری کریکٹ کرے اور کوئی سوال نہ پوچھا جائے کیونکہ سعودیہ میں ٹیکس ریجیم اس قسم کی نہیں ہے کہ سوال پوچھتے ہیں کہ کتنی انکم ہے کتنی زکاة کٹتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس کے بعد ایک بیٹا لندن بٹھا دیا جو سعودیہ والا تھا وہ کمیشنز لیتا رہا اس کو چاہے میٹرو بس کی ہو چاہے اورنگ ٹرین کی ہو چاہے نندی پور کی ہو ان کو ٹھیکہ داروں کو کہا وہ چینی ہو ترکی ہو کتری ہو کتر سے اللہ انجی کا ٹھیکہ ان کو کہا کہ آپ یہ پیمنٹ سبائیری بائر کہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پیسہ پاکستان سے نہیں گیا اگر فیزیکلی دیکھا جائے تو پیسہ بائر ہی بائر اس کے اکاؤنٹس میں حسین نواز کے جاتا رہا وہ کچھ پیسہ لندن بھیجتا رہا لندن جائی اس سے بزنس کے کیا کرتا رہا ہے پیزنس کیا بزنس کیا اس نے پروپٹیز خرید خرید کے خرید خرید کے امبار لگا لیے اور باقی پیسہ جو ہے وہ ڈیڈ عرب کے گفت اسی کروڑ کا گفت نوے کروڑ کا گفت وہ پاکستان کرتے رہے اب پاکستان میں کے لاؤ کے تحت انکم ٹیکس حیک کے تحت اگر باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو گفت کرتا ہے بینکنگ چینل تو کوئی ٹیکس نہیں کوئی کوئی تو وہ اتر سے ایسی انہوں نے رستہ نکالا ہے گول مول کر کے جی جی سائے سائے میں ہی چلتے رہے دھوپ ان پر پڑے ہی نہ اور ٹیکس فری ریجین کا جہاں بھی اور ٹیکس فری ٹرانسویشن کا جہاں جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں جی جی ایک بیٹے کو سعودیہ میں بٹھا کے ایک کو لندن میں بٹھا کے خود سیاست پاکستان میں کر کے اور پھر بیٹے بیٹا بیچتا ہے باپ کو بہن کو نہیں بیچتا بہن کو کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے لینیل ڈیسینڈنٹ ڈیسینڈنٹ کو بھیجا جائے تو پیسہ نو قویسچنز آس اگر بینکنگ کیاہر سے بھیجا جائے سو باپ بہن کو بیٹی کو پھر دیتا ہے اور ڈیٹڈ عرب روپے کے گفت آ رہے ہیں یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں